ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا استعبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام امراض اور علاج میں ناظرین آج ہم آپ کو البمینیریہ کے بارے میں بتانے والے ہیں یعنی البمین کا پیشاپ سے خارج ہونا جس کو البمینیریہ کہتے ہیں اصل میں ایک کڈنی کی بیماری ہے جب کڈنی کے اندر ڈیابیٹیس کی وجہ سے یا کڈنی سٹون کی وجہ سے یا پین کلر زیادہ کھانے کے وجہ سے یا انٹی بٹی کا زیادہ استعمال کرنے کے وجہ سے یا کڈنی میں چوٹ لگنے کے وجہ سے یا کوئی بیکٹریل انفیکشن یعنی نیفریٹیس کی وجہ سے جب گردے نقصان ہوتے ہیں اور گردوں کے اندر سوجن پیدا ہوتی ہے تو پیشاپ سے پروٹین نکلنا شروع ہوتا ہے اور جب باترون میں دیکھتے ہیں جب پیشاپ کرنے کے بعد کافی جھاگ رہتا ہے جس کو البمینیریہ کہتے ہیں اسی طرح سے اس کے بہت سے علامتیں ہیں جیسا آنکھوں کی نیچے پیروں میں گھٹنوں کے پاس سویلنگ یعنی سوجن ہو جاتی ہے بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے کافی حد تک تھکاوٹ کیونکہ البمین خود ایک طاقت ہے اور یہ البمین کا کام کیا ہے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں جو بھی پیتے ہیں یہ باڈی کے اندر آپ کو ریٹنشن نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو تغذیت پہنچا کے غزات پہنچا کے یہ یورین کے تھروں اور موشن کے تھروں نکل جانا ہے اگر خدا نہ خواستہ جو بھی ہم پیتے ہیں اگر وہ باڈی کے اندر ہی جمع رہے تو کیا ہوگا انسان کا وزن بڑھ کے بہت تکلیفیں بڑھ سکتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے البمین کا ایک کام رکھا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی چیز پیتے ہیں تو وہ ہماری ٹیشو کے اندر وہ جمنے نہیں دیتا اور کیا کرتا ہے کہ یورین کے تھروں سب کچھ نکال دیتا ہے جب کیڈنی فیل ہوتے ہیں یا کیڈنی میں کسی خصم کا انفیکشن ہوتا ہے تو البمین یورین کے تھروں جب نکل جاتا ہے تو باڈی کے اندر پانی کا ریٹنشن ہوتا ہے یعنی جمع ہونا شروع ہوتا ہے جس کے وجہ سے پیروں میں سوجن اور پیٹ میں سوجن آنکھوں کے نیچے سوجن یہ رہتی ہے اور یورین نکلنے کے وجہ سے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے جب یورین ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو کافی مقدار میں پروٹین رہتا ہے جب پروٹین یوریا سے جب نکلنا شروع ہوتا ہے بار 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 تو یہ دونوں کیڈنی کو کمپلیٹلی فیل کر دیتا ہے اور کیا کرتا ہے جو لنگز کے اندر پانی کو جمع کر دیتا ہے اور جو ہے ہارٹ اٹیک میں پیشن مرنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یونانی میڈیسنز کا اگر استعمال کریں گے تو واقعی جو ہے آپ پروٹین یوری سے بس سکتے ہیں اور اس کے کامپلیکیشنز اس کو عوارضات کہتے ہیں اس سے بھی بس سکتے ہیں ہم البیمیونیرے کا علاج کرتے ہیں اور یہ جو دوائیں جو دیتے ہیں وہ نیچرل طریقے سے دیتے ہیں کسی بھی خسم کی سرجری یا کسی بھی خسم کی جو ہے وہ ٹرانسپینٹیشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور انیشل اسٹیج میں ہمارے یونانی دوائیں استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کسی بھی خسم کا سیڈ افیکٹ یا ری ایکشن بھی جو ہے نہیں ہوتا اور پیشن ڈیالیسیس اور ٹرانسپینٹیشن سے بھی بچ جاتا ہے اگر آپ کے پاس یا آپ کے گھر میں کوئی ایسے مریض ہیں جو یورین میں کافی پروٹین جاتا ہے اور اس کا پلاج کر کے تھک گئے ہیں ہر جگہ گھوم پھر کے آپ جو ہے امید کھو چکے ہیں تو آپ ہمارے جو ایکسپورٹ ڈاکٹرز ہیں امڈی ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے رائے مشورہ لے کے دوائیں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ الیوپیٹک میڈیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بالکل استعمال کریں دونوں بھی ساتھ استعمال کرنے سے کسی بھی خسم کا نقصان نہیں ہوتا ناظرین ابھی ہم آپ کو کچھ باتیں علاج کے تعلق سے بتاتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ البیمنیریا کے معنی البیمن کا یورین سے نکلنا یہ کیوں نکلتا ہے اور اس کا فنشن کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ یورین سے پروٹین نکلتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ گردے اس کو فلٹر نہیں کر پا رہے یعنی گردے کمزور ہو گئے تو کچھ دوائیں ہیں جس کا میں ذکرہ یہاں پر کر رہا ہوں جیسے یہ دوائوں کا استعمال کرو گے تو انشاءاللہ یہ البیمنیریا سے بھی بس سکتے ہیں اور جو ہے گردوں کو طاقت بھی اسے ملتی ہے جیسا جوارشِ ضرورنی سادہ یہ جو ہے ایک حلوہ ٹائپ ہے جو کہ پانچ گرام صبحوں میں اور پانچ گرام اب رات میں استعمال کریں اس کے علاوہ شربتِ بزوری موتدل یہ بہت فیمس دوا ہے جو کہ ہر یونانی دکان میں مل جاتا ہے یہ صبحوں میں دس ایمل اور شام میں دس ایمل دوائیں استعمال کریں اسی طرح سے صفوفِ کاسنی کاسنی ایک پتے کا پاورڈر ہے اس کے بہت سے فائدہ ہیں ڈیابیٹیز کے لیے بلڈ پریشر کے لیے کیڈنی سٹون کے لیے کیڈنی فیلیر کے لیے اور بے حد جو ہے اس کے اور بھی فائدے ہیں تو یہ کاسنی پاورڈر اگر بیماری ہو یا نہ ہو اس کو اب لگاتار استعمال کریں تقریباً پانچ گرام سے لے کے دس گرام میں نے یہاں پر سات گرام لکھا ہے ایک کانٹیٹی یہ جو ہے صبح و شام آپ چائے بنا کے اس کو پیتے رہیں اس سے بہت سے فائدے ہیں کیڈنی کے اندر جو ہے اگر پھتری ہے اور جو ہے یورین میں اگر انفیکشن ہے یا جو ہے کسی قسم کا درد وغیرہ ہو رہا ہے تو یہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیابیٹیز بلڈ پریشر اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پیشاب میں جلن ہوتی ہے وہ بھی یہ ٹھیک کر دیتی ہے ناظرین بات یہ ہے کہ اگر یورین کے اندر جھاک نکل رہا ہو تو ضرور یورین ٹیسٹ کریں اور یورین کے اندر پروٹین اور الیویمین کا ضرور ٹیسٹ کریں خدا نہ خاصتہ اس کے اندر کسی بھی خسم کا ابنورملٹی دیکھتی ہے یعنی پروٹین آپ کو دکھائے دیتا ہے پرزنٹ ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس اور حکیم کے پاس ضرور آپ جائیں کنسل کر کے علاج و مالجہ کریں یہ جو میرے دوائیں بتائی ہے یہ اگر آپ کو پروبلم بھی نہیں ہے یا تھوڑی بہت پروبلم ہے تو یہ دوائوں کا استعمال کرنے سے وہ پروبلم بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر پندرہ دن ایک مہنا یہ دوائیں کھانے کے بعد آپ کے یورین کے پروٹین بند ہو جاتے ہیں آپ کی جو سمٹمز ہیں جیسا سولنگ ہے اور جو ہے بریٹنگ پروبلم ہے وغیرہ وغیرہ اس سے فائدہ ہوتا ہے تو یہی دوائیں آپ دو مہنے سے لے کے تین مہنے تک لگاتار آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دوائوں سے کسی بھی خصم کا سیڈ افٹ اور نقصہ نہیں ہے آپ ان دوائوں کے ساتھ جو الوپیٹک میڈیسنس ہیں اگر آپ کسی خصم کا جو ہے بلڈ پریشر کے لیے ڈیابیٹیز کے لیے یا جو ہے ہارٹ کے لیے ایک کو سپرین وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں دونوں دوائیں ایک ساتھ کھانے سے بھی کسی بھی خصم کا سیڈ افٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ پرہیس میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پانی ایک لٹر سے لے کے ڈی لٹر تک استعمال کریں اس سے زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں نمبر دو نمک دو سے تین گرام پورے دن میں اور نمک جو ہمالین سال کہتے ہیں جو ہمالیا کے وادیوں سے جو نمک جمع ہوتا ہے وہ نمک استعمال کریں اس سے یوریا کریٹن بھی نارمل ہوگا اور کڈنی کو طاقت بھی ملے گی اس کے علاوہ جو سمندری نمک ہے اس کو آوائٹ کریں تیسری بات کھانے میں اور سالن میں نمک دیرٹ نہ دالیں جب آپ کے پاس کھانا سالنہ آ جائے تو اس وقت آپ ایکسٹرنل آپ اس سے نمک وغیرہ ڈال کے آپ کھائیں گے تو نمک بھی آپ کو کم جائے گا اور ٹیسٹ کا ٹیسٹ بھی مل جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی ویجیٹیبولز آپ استعمال کرنا چاہتے ہو گھر میں پکانے سے پہلے اس کو پانی میں ڈالیں پانی سے بوائل کریں اور پانی پھیک دیں اس کے بعد وہ ویجیٹیبولز کو کٹ کے استعمال کریں اور خاص کر جو ویجیٹیبولز کے اندر جو استعمال نہیں کرنا ہے وہ ہے ٹماٹر بائیگن اور پالک اس کے علاوہ کوئی آپ ویجیٹیبول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حکیم کے پاس کنسل کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں نمبر چار کھٹی چیزوں کا پرہیز کریں جیسا کوئی بھی کھٹی چیز اچار آرنج انانس لیمن اور جو بھی کھٹی چیزیں جس کے سوچنے پہ موہ سے پانی نکلتا ہے وہ آپ آوائیڈ کریں اور یہ سارے پرہیز ایک جنرل پرہیز ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہے تو ظاہر سے بتے ڈیابیٹیز کی چیزیں آپ کم کریں بلڈ پریشر ہے تو آپ جو ہے ورزی ساتھ میں کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہے استعمال کرنے سے اللہ اگر چاہے گا تو ضرور صحت حاصل ہوگی